دوستو میں گلرے زثمانی ویلکم کرتا ہوں آپ کا بجیز برڈ اینٹ بیوٹی چینل میں اور امید کرتا ہوں کہ آپ کے برڈز بھی بہت اچھے ہوں گے اور آپ اپنے برڈز کا بہت اچھے خیال بھی رکھ رہا ہوں گے دوستو اور گرمیوں میں بھی آپ اپنے برڈز کا بہت اچھے خیال رکھ رہا ہوں گے دوستو آج میں آپ کو بتانے والا ہوں دوستو فوگر سسٹم جو ہوتا ہے پالٹری فوگر جیسے بولتے ہیں تو ہم اسے برڈز کے لیے کیسے یوز کر سکتے ہیں بہت ہی اچھا طریقہ بتا رہا ہوں میں کیونکہ مجھے لگ رہا ہے کہ اس سے کافی فائدہ ہوگا بجیز کے لیے اور لو برڈز کے لیے جو ہم پالتے ہیں تو دیکھئے یہ چل رہا ہے یہ فوگر جیسا اس میں نکل رہا ہے اس پر ہوتا ہے ایک طرح کا اور آپ کو دیکھ رہا ہوگا موبائل میں چلتے ہوئے کیونکہ میں یہ دیکھئے یہ اس وقت چل رہا ہے اس کو بند کرواتے ہیں ہم اب یہ بند کر دیا ہے اور اب چالو کرواتے ہیں یہ دیکھئے چالو ہو گیا یہ اور اس میں یہ چاروں طرف سے یہ دیکھئے آپ اس پر ہی نکلتا ہے ادھر سے ادھر سے اور ادھر سے اور اس سائٹ سے تو یہ فوگر سسٹم ہے دوستوں اور اسے آپ اپنے برڈز کے سیٹ اپ کے اوپر لگا سکتے ہیں چادروں کے اوپر لگا سکتے ہیں چادروں کو ٹھنڈی رکھنا ہے اگر جیسے ٹین کی چادریں ہیں یا پنجرے کے آسپاس لگا سکتے ہیں پنجرہ اگر بڑا ہے تو پنجرے کے اندر بھی لگا سکتے ہیں اور اس سے یہ ہے کہ اگر آپ اوپر لگائیں گے تو فرش گیلا وغیرہ تو اتنا نہیں ہوگا کیونکہ بہت ہی دھوندھار ٹائپ کا ہوتا ہے یہ یہ دیکھئے دھوندھار ٹائپ کا پانی نکلتا ہے تو یہ فوگر سسٹم ہے جو میں نے بتایا آپ میں بتاؤں گا کہ یہ کیسے کام کرتا ہوا آپ اس کو گھر پہ کیسے بنا سکتے ہیں اور کیسے یوز کر سکتے ہیں بہت آسان ہے دوستو اور تھوڑا سا خرچہ تو آتا ہے لیکن اگر یہ گرمی میں آپ اسے یوز کرتے ہیں تو کافی ٹیمپریچر کو یہ بہت کم کر دیتا ہے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں اب میں بتاتا ہوں کہ اس میں کیا کیا یوز کیا گیا اور کیسے یہ کام کرتا ہے یہ پہلے اوپر لگا ہوا تھا وہ جو آپ پنجرہ دکھ رہا ہے اس کے پاس میں نے لگا رکھا تھا اور نکال دیا ہے ویڈیو بنانے کے لیے کہ آپ لوگوں کو اچھا سے دکھا سکوں کہ اس کے کون سے پارٹ ہوتے ہیں اور کیا کیا اس میں لگا ہوتا ہے تو دوستو یہ ہے فوگر سسٹم جو ہے وہ یہی ہے بس اتنا یہ دیکھیں آپ یہ اس کے چار مو ہیں اور یہاں سے پوار نکلتی ہے چاروں طرف سے اور اس کو آپ یوں کر کے بھی یوز کر سکتے ہیں نہلا بھی سکتے ہیں جیسے کہ پرندوں کو بہت آسان ہے باقی یہ ایسا لٹکا رہتا ہے اس طرح سے لٹکا ہوتا ہے اور ایک کالا پائپ ہوتا ہے آپ کو دکھ رہا ہوگا یہ پائپ ہے اور پائپ کو ہم یہاں جا کے بند کر دیتے ہیں پائپ کا مو اسے دو چار گڑییں کرتے ہیں ہم اس کی اور تے کرتے ہیں یہ مانی ہے دو تین تے کر کے اور اس کو ہم کسی چیز سے باند دیتے ہیں تو یہ پائپ کا جو مو ہوتا ہے یہاں سے بند ہو جاتا ہے اور اس کالے پائپ جو دکھ رہا آپ کو اس کے اندر پریشر آتا ہے اور پریشر آتا ہے تو پھر یہ چالو ہو جاتا ہے اب یہ بات کریں گے کہ کون سا پریشر آتا ہے تو وہ میں دکھاتا ہوں آپ کو دوستوں اب یہ دیکھئے یہ گیا ہے یہاں اور یہاں اور یہ دیکھئے یہ موٹر رکھی ہوئی ہے یہ وہی موٹر ہے جو پانی کھیشتے ہیں اوپر چڑھاتے ہیں بلڈنگوں پر چڑھاتے ہیں آپ نے دیکھی ہوگی بہت ہی عام ہوتی ہے اور ہر گھر میں پائی جاتی ہے اگر نل کا یوز ہوتا ہے گھر میں تو دیکھئے یہ موٹر ہے ٹلو پمپ جسے ہم بولتے ہیں آدھے ہرس پاور کی موٹر ہے تو اس کو ہم نے لگا رکھا ہے اور یہ موٹر سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ابھی کہ یہ پائپ جڑا ہوگا ہے یہ دیکھئے دوستوں موٹر سے جڑا ہوگا ہے یہ اور کیونکہ یہ موٹر کا پائپ جو ہے یہ پون انچی ہے اور یہ یہاں آکے آدھا انچی ہو گیا ہے اس کا پائپ جو ہے آدھا انچی ہے کیونکہ یہ کررا سا پائپ ہوتا ہے تو اس میں ہم وہ فوگر جو ہے لگا دیتے ہیں تو یہ آدھا انچی پائپ ہے اور یہ آپ دیکھ رہا ہے یہ پون انچی پائپ ہے تو ایک ریڈیوسر لاتے ہیں یہ ایک ساکٹ بولی آپ یہ ایک طرف سے جو ہے کہ پون انچی ہوتا ہے اور دوسری طرف سے آدھا انچی ہوتا ہے تو اس میں ہم ادھر بھی پائپ لگا دیتے ہیں اور ادھر بھی پائپ لگا دیتے ہیں تو یہ دونوں کو موٹے پائپ اور پتلے پائپ کا یہ جڑاؤ ہو جاتا ہے اس سے ساکٹ سے تو دوستو اس طرح سے یہ دیکھیں آپ جب اس میں پریشر جاتا ہے تو پھر یہ کام کرتا ہے اور یہ ایک دم چالو ہو جاتا ہے اور اب ہم اسے چالو کرواتے ہیں دیکھیں آپ کو دیکھ رہا ہوگا اگر موبائل میں دیکھ رہا ہوگا آپ کو کہ یہ چالو ہو گیا ہے اور دوستو موٹر جو ہے موٹر کا ہم نے کیا کر رہا ہے کہ یہ ٹنکی جو ہے ٹنکی میں موٹر کا پائپ جو ہے سیکشن پائپ اس میں ڈال رکھا ہے ہم نے اور اس میں سے یہ موٹر پانی کھیشتی ہے اور بہت ہی کم پانی کی ضرورت ہوتی ہے فوگر چلانے میں اور آپ یہ جو پائپ دیکھ رہا ہے اس پائپ کو ایسے کر کے آپ اوپر لگا سکتے ہیں یہ دیکھیں پنجرے کے سائٹ سائٹ اس طرح سے لگا سکتے ہیں آپ جیسے کہ لمبے میں پنجرہ دیکھ رہا ہے جب فوگر تپدہ کھائی اور یہ کالا پائپ جو آپ دیکھ رہا ہے اس پائپ میں اس ٹائپ کے ہی جو ہی لٹکانے والے فوگر سسٹم جو ہے یہ چار پانچ لگا سکتے ہیں آپ چاہیں تو آپ کی کالوں نہیں لمبی ہے تو آپ لگا سکتے ہیں میرا تو ایک صحیح کام ہو جاتا ہے کافی یہ کہاں تک جیسے اب یہ پھوگر یہاں تک ہے لیکن یہ کہاں کافی لمبا اتنی دور تک یہاں تک اس پرے کرےوس کا پریشر ہوتا اور یہاں تک پانی آتا دور دور تک بھاب بن کے پانی آتا ہے اس پر دھوندار ہو کے پانی آتا ہے تو کافی دور تک کور کر لیتا ہے یہ تو اس میں ایک موٹر سے چھ ساتھ چلا سکتے ہیں آپ آرام سے تو یہاں پہ بھی جوڑ سکتے ہیں جیسے یہاں جوڑ دیا پھر تھوڑا دور جوڑ دیا تو اس طرح سے ایک پائپ میں آپ کئی فگر چلا سکتے ہیں دوستوں ایک موٹر سے اور مجھے زیادہ ضرورت نہیں تھی ایک تھی تو ایک سے ہی بہت اچھا کام ہو رہا ہے ماشاءاللہ آپ دیکھئے اب میں زیادہ قریب جاؤں گا تو یہ موبائل کے اوپر اس کے جو چھیٹے ہوتے ہیں فوار ہوتی ہے وہ جم جاتی ہے موبائل کیمرے پہ تو ٹھیک سے فوڈو نہیں آتا تو دیکھا آپ نے کتنا بہترین سسٹم ہے دوستوں یہ اور گرمیوں کے لیے کچھ بھائی بول لیا تھے کچھ نیا بتائیے تو میں نے کہا کہ یہ بتاتا ہوں گرمیوں سے بچنے کے لیے اور سبی کو بہت ٹینشن ہوتی ہے کہ ہمارے پرندوں کو کیسے بچائے ہیں تو خاص طور سے مرگی فارم والے یوز کرتے ہیں پولٹری فوگر سسٹم بولتے ہیں تو اس کو آپ یوز کر سکتے ہیں بس یہ یہ جو میں نے بتایا آپ کو پھر سے دیکھ لیجئے یہ پائپ ہوتا ہے اور یہ پائپ میں اس کو جو لگاتے ہیں تو اس میں ایک نوکدار سا نوکدار سا کیل جیسا ہوتا ہے اسے ہم چوبہ دیتے ہیں بس اس کے اندر اور کچھ نہیں کرتے ہیں اور اس میں ایک گمٹھی سی ہوتی ہے وہ اندر رہ جاتی ہے اور بس اسے دھکا دیتے ہیں ہم یوں سمجھئے اور کچھ بھی نہیں کرنا ہے جیسے کہ باٹل میں ڈرپ لگاتے ہیں تو وہ دھکا دیتے ہیں اس کے اندر ایک نوکدار سا ہوتا ہے تو اسی طرح سے بس اس کو ایسے کر دینا ہے اور یہ لٹکا ہوا اس طرح سے چلے گا اور یہ دیکھیں آپ ادھر سے بند کر دینا ہے پائپ کو تو اس میں پریشر آئے گا پریشر کی وجہ سے فوگر سسٹم چال ہو جاتا ہے اب دوستو آپ یہ دیکھیں یہ کولونی کے پاس میں نے لگا دیا ہے اور یہ دیکھیں آپ یہ فشار ہیں کولونی میں اور دیکھیں کتنے آرام سے بیٹھے ہوئے تو کولونی کے پاس میں نے لگا دیا اس سے دونوں کولونییں کبر ہوگی یہ دیکھیں یہ لگا ہوا یہ دکھ رہا ہوگا آپ کو یہ اوپر سے دھوہ دھار بھی ہو رہا ہے تو یہ دونوں کالونیوں کو یہاں سے کبر کرتا ہے دوستو اور کافی ٹھنڈک رہتی ہے اس سے یہ دیکھئے میں نے اب وہیں جہاں لگا ہوا تھا وہاں لگا دیا ہے اور یہ چالو ہے اور دکھاتا ہوں میں آپ کو ادھر سے بجری کی کالونی بھی دکھاتا ہوں اور یہ ادھر بھی اس کالونی میں بھی بجری ہیں یہ دیکھئے آپ کےج میں بجری ہیں اس میں بھی اور دیکھئے چللا بہترین چللا یہ فوگر سسٹم جو ہے تو پرندوں کو کافی ٹھنڈک پچاتا اور کافی حد تک ٹیمپریچر کم کر دیتا یہ اور ہم چاہے تو یہ دو تین اور لگا سکتے ہیں جو میں نے بتایا تھا آپ کو کہ سفید والے جو ہے یہ دکھ رہا آپ کو اس پرے سسٹم جو ہے سفید والا یہ ہم یہ پائپ جو دکھ رہا کالا پائپ اس میں دو تین چار اور بھی لگا سکتے ہیں اگر چاہے تو لیکن اس سے ہی کافی کام ہو رہا ہے اور تھنڈک ہو رہی ہے تو پھر میں نے اس لیے ایک ہی لگا رکھا اور دیکھئے دوستوں یہ بجری بیٹھے ہوئے ہیں دیکھیں آپ کتنے آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ دیکھیں یہ بجریت ہوتے ہیں بیٹھے ہوئے ہیں دوستو اور یہ جو دیکھیں یہاں تک یہ چھیٹے آرہے ہیں آپ کو دیکھ رہا ہوں گے دھوپ آرہی ہے ادھر سے اور اس کے ہلکے ہلکے باریک باریک بھوار بھی آرہی ہے اس میں ٹائمر بھی آتا ہے کہ آپ اس کو چاہیں تو سیٹ کر سکتے ہیں کہ تھوڑی تھوڑی دیر سے یہ چل جاتا ہے اگر جیسے بجلی کا خرج کم چاہیں کیونکہ موٹر چلاتے ہیں ہم آدھے ہاس پاور کی تو دیکھیں آپ کتنا اچھا لگ رہا اور خوبصورت بھی لگ رہا اور اس سے پڑندے بھی خوش ہیں اور ہم بھی خوش ہیں تو آپ کو دیکھ رہا ہوگا یہ دیکھیں یہ چل رہا ہے اور یہ میں نے تنکی رکھی ہے تو اس میں پانی بہت کم پانی کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ پھوار بن کے پانی اڑتا اور اس سے کوئی گیلا بھی زیادہ نہیں ہوتا ہے پانی آتا ہے تو آپ یوز کر سکتے ہیں دوستوں یہ میں نے بتایا آپ کو فوگر سسٹم بولتے ہیں پولٹری فوگر سسٹم ہوتا ہے اور پولٹری فارم والے یوز کرتے ہیں یہ دیکھیں آپ فشار بھی خوش ہیں بہترین اور ان کو ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے کہ تھنڈی تھنڈی پھواریں آ رہی ہیں تو پرندے کافی خوش رہتے ہیں تو کچھ بھائی کہہ رہے تھے کہ ایک نیا ویڈیو بنائی ہے تو میں نے کب بناتا ہوں میں بہترین گرمی سے بجنے کی چیز بتاؤں گا اور آپ دوستوں ٹیمپریچر تو کافی کم ہو گیا ہے اب ہم اسے اور بھی کم کر دیتے ہیں کولر چلا دیتے ہیں اور پھر دیکھیں آپ کتنا بہترین ماحول ہو جائے گا ایسا لگے گا کہ بارش ہو گئی ہے اور سوہانا سا موسم ہو گیا ہے تو کولر چالو کرتے ہیں پھر بتاتا ہوں میں آپ کو اب یہ کولر چالو کر دیا ہے ہم نے اب دوستوں یہ کولر چالو کر دیا ہے اور دیکھیں اور بھی تھنڈا ہو گیا ٹیمپریچر کولر کو چالو کر دیا پہلے تو ہم فوگر چلا ہی رہتے ہیں اور اب کولر بھی چلا دیا ہے پانی سے تو دیکھیں ایسا موسم ہو گیا ہے بلکل 44-43 ڈگری کے قریب ٹیمپریچر ہو رہا ہے یہاں پہ لیکن اس کے بعد بھی دیکھیں موسم اتنا تھنڈا ہو گیا ہے ایسا لگ رہا ہے ایک دم بارش لوٹی آئی ہے اور ایک دم بارش کی بھوارے آ رہی ہیں پرندے بھی کافی خوش ہو رہے ہیں تو بلکل یہ تھنڈا ماہول ہو گیا ہے تو اس طرح سے آپ کر سکتے ہیں دوستوں پرندوں کو رکھنا ہے تو پھر ان کے لیے انتظام بھی کریں تو بہت اچھی بات ہوتی ہے ان کا خیال رکھیں یہ دیکھیں دوستوں زیادہ کوئی تام جھام کرنے کی ضرورت نہیں ہے ایک موٹر رکھی ہے اور ایک پانی کی ٹنکی رکھی ہے بالٹی بھی رکھ سکتے ہیں اور آرام سے آپ اپنے گھر میں چالو کر سکتے ہیں اور یہ جو چادر تھوڑی سی نیچے کی طرف ڈھک رہی تھی پنجرے کی جو چادر تھی پھولوں والی اس کو میں نے اوپر کر دیا ہے اب دیکھیں آپ یہاں سے جو پھوار آ رہی ہے تو سیدھی پنجروں میں بھی جا رہی ہے ہلکے ہلکے اور ٹیمپریچر کافی تھنڈا ہو رہا ہے اب ادھر سے دیکھیں آپ ہوتا کیا دوستوں کہ اوپر چادرے ہیں ٹین کی چادرے ہیں تو وہ بھی اس سے تھنڈی ہو جاتی ہیں کیونکہ یہ اپنے چاروں طرف پھیکتا ہے جو پھوار پھیکتا ہے یہ بہت دھوہ دھار ٹائپ کی تو چاروں طرف پھیکتا ہے تو اوپر چادر بھی اس سے تھنڈی ہو جاتی ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں اس میں کوئی آواز بھی نہیں آتی ہے اور آپ کی اگر موٹر اچھی ہے تو موٹر میں کوئی آواز نہیں آتی ہے اس میں تو کوئی آواز آتی نہیں ہے بلکل ہی نہیں آتی ہے کافی سکون سے اور کافی آرام سے چلتا ہے یہ اور دیکھیں آپ دھوندھار ہو رہا ہے اور دھوپ پودر سے آ رہی ہے ہلکی سی تو کافی اچھا لگ رہا ہے خوبصورت لگ رہا ہے اور پرندے بھی مزے لے رہا ہے تو دوستوں اس طرح سے آپ چاہیں تو دو گھنٹے چلا دیں چاہیں تو پورا دن بھر چلا دیں یہ آپ کے اوپر ہے تو اس طرح سے آپ یہ فوگر سسٹم استعمال کر سکتے ہیں دوستوں آپ بجری توتوں پہ یا لو بڑ پہ جس کی بھی آپ کی کالونی ہو اور گرمیوں میں پرندوں کا خیال لگنا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے دوستوں تو چاہے تھوڑا سا خرچہ ہو اب مہینے دو مہینے کی بات ہوتی ہے جب زیادہ گرمی ہوتی ہے تب اس طرح کی چیزوں کو ہمیں یوز کرنا چاہیے اور اپنے پرندوں کو اچھا سے رکھنا چاہیے تو ٹھیک ہے دوستوں پھر ملاقات ہوتی ہے اگلے ویڈیو میں اور آپ میرے چینل کو سبکرائب کر لیجئے اگر آپ نے نہیں کر رہا ہو تو کیونکہ آپ میرے چینل کو سبکرائب کر لیں گے تو اس سے یہ ہوگا کہ جب بھی کوئی میں ویڈیو اپلوڈ کر رہا کروں گا تو پھر آپ کے نوٹیفیکیشن پر آ جائے کرے گا تو ملتے ہیں پھر اگلے ویڈیو میں